موسیقی اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ہیلڈی سوپ کی ریسپی لے کے آئی ہوں جس میں بہت سی ویجیٹیبلز بھی ہیں چکن بھی ہیں اور آج کل جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اس کے حلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے بہت ہی معامل ثابت ہوگا تو کس طرح سے یہ ہیلڈی سوپ آپ گھر میں ریڈی کریں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا شاہیے جی تو اس ہیلڈی سوپ کے لیے دیکھیں میں نے آپ پہ تقریباً آٹھ کلاس پانی لے لیا ہے کھلا پانی آپ نے لینا ہے اس کے اندر ہاف پیکٹ میں ڈال دی ہوں اس طرح سے پاستہ کا اور اس کو صرف دو منٹ تک آپ نے اس کو پکانا ہے دو منٹ تک دو منٹ اس کو ہوں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے پھول گھو بھی اب اس پر ہم نے پھول گھو بھی ایڈ کر دیں گے ایک کپ اب اس کے اندر ہم دو پیکٹ چکن کیوک کے ایڈ کر دیں گے بس آپ نے زیادہ نہیں چاہنا ہے کیونکہ یہ ویجیٹیبل ہیلڈی سوپ بنا دی ہوں بس صرف سے اس سے ٹیسٹر اچھا ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو زیادہ پسند دیں تو آپ اس کے اندر ایک پیکٹ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو مکس کر لیتے ہیں بہت ہی جلدی سے یہ بن جاتا ہے سوپ اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اس کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے اب ہم اس میں آدھا کپ مطر کے دانے ایڈ کریں گے سبزیاں آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند دیں تو اس کو دو منٹ اور پکائیں گے یہاں یہ تھوڑی سی مکس ویجیٹیبل ہیں تقریباً یہ ہیں ایک کپ کے برابر ہیں اس میں میں نے شملہ مرچ گاجر اور ہری بیاس یہ کٹ کے میں اکثر فریز کر کے رکھ لیتی ہوں یہ وہی فریز کی ہوئی ہیں تو اب یہ بھی بھی اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں اور ایک منٹ تک اس کو اور پکائیں گے ان سبزیلوں کے ساتھ ایک منٹ کے بعد آپ نے اس کے اندر نمک ایڈ کر دینا ہے ایک منٹ کے ساتھ جو 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 سالڈ ڈال لیجیے اس سٹیج پہ یہ جلدی سوپ بن جاتا ہے بلکل تیاری کی طرف ہی ہے اس کو اور اس کو سبزیوں کو آپ نے بہت زیادہ نہیں کرنا کھڑی کھڑی سبزیہ رکھنی ہے تو ایک منٹ اور اس کو پکا لیتے ہیں چکن لیا تھا اس چکن کی میں نے یخنی نکال لیا اور اس کے پر اس کو بوائل کر لیا اس کے ریشے کر لیا اور یہ میں اس ٹائم چکن ایڈ کر دوں گی اس کا ٹوٹل ویٹ تھا ایک پاؤ اور اس کی جو یخنی میں نے نکال لیا وہ بھی میں نے ایک کپ لیا اسی یخنی کے اندر جو کہ تھڈی ہے میں کون فلار تقریباً چار ٹیبل سپون کون فلار میکس کر لوں گے اور اس سے پھر میں اس کو ذرا گھاڑا کروں گی ایک اندے کو ہم نے پھینٹ لیا یہ بھی ایٹ کر دیں گے چکن ڈالنے کے بعد صرف ایک اندہ آپ نے ڈالنا ہے اس میں چمچ ہلائیں گے بلکل ہمارا سوپ تیاری کی طرف ہے آپ چاہیں تو اس کو گھاڑا کیے بغیر بھی ایسے بھی کون فلار ڈالے بغیر بھی اسی طرح بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن اس میں میں تھوڑا سا کون فلار ایٹ کروں گے جو کہ میں نے یفنی میں گھول کے رکھا ہے تو ہم یہ ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو مکس کرتے جائیں گے جتنا ریکوائیڈ ہوگا اب یہ دیکھیں بلکل ریکوائیڈ گاڑا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سا اب اس کے اندر اینڈ پہ بلکل لاس میں آپ نے چلی ساوس ڈال دیں تقریباً 2 ٹیبل سپون اور سرکہ ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون اور سوئے ساوس ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون اور 1.5 ٹی سپون آپ نے کالی مرش کا ایٹ کر دینا ہے اس کے اندر بسی بھی کالی مرش ہوتی ہے اور بس یہ آپ کا سوپ تیار ہو گیا ہے اس کو مکس کر دینا ہے اور فلیم آپ نے اس کو مکس کرنے کے بعد آف کر دینا ہے ہمارا مزیدار سا ہیلڈی سوپ یہ دیکھیں کتنا زبردست سا ہیلڈی سوپ بلکل ریڈی ہوگئے تو اب میں اس کا فلیم آپ کر دوں گی اگر آپ کو یہ بیٹی ریسپی پسند آئیے تو اس کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن نبائیے کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے فیر میں آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ بایدی بایدی موسیقی